بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو مائی چینل بہت زیادہ سٹوڈنٹس کی ریکویسٹس آ رہی تھیں کہ فارمیسی ٹیکنیشن پارٹ ون کے سلیبس کا ریویو کر دیں اور ہمارے ساتھ سلیبس کی ڈیٹیلز شیئر کر دیں تو آج اس ویڈیو میں سٹوڈنٹس فارمیسی ٹیکنیشن پارٹ ون کے کمپلیٹ سلیبس کا میں آپ کو اوورویو دوں گی اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ فارمیسی ٹیکنیشن کا سلیبس آن لائن آرڈر کرنا چاہتی ہیں تو اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں شیئر کرنے والی ہوں یہاں پہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس فارمیسی ٹیکنیشن پارٹ ون کا کمپلیٹ سلیبس ہے جس میں ٹوٹل فائف بکس آ جاتی ہیں ون بائی ون ہم ان بکس پر ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں نمبر ون پر ہمارے پاس آ جاتی ہے فارمیسی ٹیکنیشن کی بائیو کیمیسٹری بوک اس بوک میں ٹوٹل کتنے چیپٹرز ہیں وہ چلیے ہم دیکھتے ہیں بائیو کیمیسٹری میں ٹوٹل سٹوڈنٹس آپ کے سکس چیپٹرز آ جاتی ہیں جس میں نمبر ون پر آتا ہے انٹروڈکشن ٹو بائیو کیمیسٹری کاربو ہائیڈریٹس لپیٹس پروٹینز وائٹامینز انٹروڈکشن ٹو بائیو ٹیکنالوجی یہ بوک سٹوڈنٹس بہت ہی سیمپل ورڈز میں ہیں یعنی کہ آپ ایک دفعہ اگر ان کو ریٹ کرتے ہیں تو فوری طور پر آپ کو یاد ہو جائے گا اور جن سٹوڈنٹس نے میٹرک بائیولوجی سائنس میں کیا ہوا ہے وہ آلڈری ان ٹوپکس کو ریٹ کر چکے ہیں اس بوک کی جو لیندھ ہے وہ بھی بہت کم ہے ایک ایک چیپٹر آپ کا فائیو ٹو سکس پیجز کے اوپر ہی ایگزیسٹ کر رہا ہے نمبر ٹو پر سٹوڈنٹس ہمارے پاس آ جاتی ہے مائکرو بیالوجی مائکرو بیالوجی فور میں ایسی ٹیکنیشن کی جو بوک ہے اس کے جو ٹوٹل چیپٹرز ہیں ہمارے پاس وہ یہاں پہ 11 اس کے ٹوٹل چیپٹرز ہیں 11 نہیں سوری سٹوڈنٹس یہاں پہ اس کے ہمارے پاس ٹوٹل ٹوٹل چیپٹرز ہیں اس میں انٹردکشن اور سکوپ آف مائکرو بیالوجی بیکٹیریا کلچر میڈیا وائرسیس فنجائی مائکرو بیالوجی آف وارٹر مائکرو بیالوجی آف ایر مائکرو بیالوجی آف سویل سیٹریلیزیشن فرمنٹیشن ایمیونالوجی ویکسین انٹی سیڈا پریپریشن یہ اس میں 13 چیپٹرز ہیں لیکن یہ بک بھی بہت بڑی یہ بھی بک ایک ایک چوئیس کا چیپٹر ہے وہ 5 تو 6 پیجز پر اگزیسٹ کر رہا ہے اور بہت سیمپل ورڈز میں یہ بک آپ کے لئے پبلش کی گئی ہے تاکہ سٹوڈنٹس بہت ایزیلی جو ہے وہ اپنے فارمیسی ٹیکنیشن پارٹ پن کا جو سلیبس ہے اس کو ایزیلی یاد کر سکیں اور اس کا ایکزیم اٹیمٹ کر سکیں یہ بکس ہائیلی ریکومینڈڈ ہیں نائنٹی پرسنٹ جو آپ کا پیپر ہے فارمیسی ٹیکنیشن کا اینول پیپر وہ اسی میں سے ہی آتا ہے اس کے بعد نمبر 3 پر ہمارے پاس آ جاتی ہے فارما کوگنوسی فارما کوگنوسی جو بک ہے سٹوڈنٹس اس میں بیسیکلی آپ کے 10 چپٹرز آ جاتی ہیں جس میں فارما کوگنوسی کروڈ برگس ٹرمینولوجیز ان فارما کوگنوسی ایولیشن آف کروڈ برگس انزائیمز ہائیپر سنسیٹیویٹی کرومیٹوگرافی ایکسٹریکشن اینڈ ادھر یہ بک آپ کی مائکرو بیالوجی اینڈ بائیو کمیسٹری کے کمپیریزن لیندھ ہی ہوتی ہے کیونکہ فارما کوگنوسی بک میں آپ کی تمام تر جتنے بھی پلانٹس کی سٹڈی ہے اس کے بعد جو فارمیسی کے حوالے سے کچھ اس کے اندر میڈیسن کی جو ایجاد ہے اس کے اوپر ڈیٹیل میں یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے اس بک میں اس ورے سے اس کی جو لیندھ ہے وہ زیادہ ہے نمبر فور پر ہمارے پاس ٹوڈنٹس آ جاتی ہے فارما سیوٹکس تیکنیشن کی سٹڈی کے اوپر بلکل ہی زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور فارما سیوٹکس کا یہاں پہ آپ انڈیکس دیکھ سکتی ہیں یہاں پہ اس کے ٹیبل آف کانٹنٹس نہیں ہے اس بک میں آپ کو فارماسی کا انٹروڈکشن فارماسی کی ایجاد کب ہوئی اس کے علاوہ جتنے بھی ہسٹری میں جو فارما سیسٹ تھے اندین آپ کو میڈیسن کی جتنی بھی فارمز ہوتی ہیں اور یہ جو آپ کے پیرا سیٹا مول پیناڈولی اور یہ جو آپ کی ریگولر یوز میں جو میڈیسن ہوتی ہیں اس کی اس میں کافی زیادہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں فارما فارما سیوٹکس کے باد آ جاتی ہے انوٹمی اند فیزیولوجی انوٹمی مینز دا انٹرنل سیٹرکچر آف بوڈی اند فیزیولوجی مینز دا ایکسٹرنل سیٹرکچر انڈ بوڈی فنکشن اند ایٹس پار فیزیولوجی میں آپ کے سیڈنٹس انوٹمی اند فیزیولوجی کی یہ جو بک کو کمبائن کر کے بنایا گیا ہے اس میں آپ کے انوٹمی کی جو ڈیٹیل ہے وہ بہت بریفلی ہے ایونکہ جو فیزیولوجی ہے وہ اس میں زیادہ آپ کو پڑھائی جائے گی تو انوٹمی اند فیزیولوجی کی جو یہ بک ہے اس کی بھی لیند زیادہ ہے یہ فارمیک اگنوسی انوٹمی اند فیزیولوجی جو ہیں اس میں آپ کا جو سلیبس ہے جو آپ کے یہاں پہ چیپٹرز ہیں وہ ایس کمپیریزن ٹو ادر بکس تھوڑے سے زیادہ ہیں اور تھوڑا ڈیٹیل میں ان کو سٹیڈی کیا گیا ہے یہاں پہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس فارمیسی ٹیکنیشن پارٹ ون کا کمپلیٹ سلیبس ہے اب بات یہ آتی ہے کہ جب آپ کے پاس بکس ٹوٹل فائیو ہیں تو آپ کے دو پیپر کیسے بنتے ہیں سٹوڈنٹس کا ایک بہت ہی زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے یہاں پہ سٹوڈنٹس آپ کی یہ فائیو بکس کو ٹو پارٹ میں کمپائن کیا جاتا ہے اور وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے چلیے دیکھتے ہیں نمبر ون پر سٹوڈنٹس ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا پیپر ون جو بنتا ہے وہ فارمیسی ٹیکنیشن کا ایک بنتا ہے مائکرو بیالوجی بائیو کمیسٹری این این اوٹمی این فیزیولوجی ان تھری بکس کو کمبائن کر کے آپ کا ایک پیپر بنایا جاتا ہے اور دوسرا پیپر آپ کا فارما سیوٹیکس اینڈ فارما کوگنوسی کو کمبائن کر کے بنایا جاتا ہے اس طرح سے پارٹ ون میں آپ کے دو پیپر ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کا ایک پیپر تھری بکس کا کمبینیشن ہوتا ہے بائیو کمیسٹری مائکرو بیالوجی این اوٹمی این فیزیولوجی ان پیپر ٹو آپ کا ہوتا ہے فارما سیوٹیکس اینڈ فارما کوگنوسی کو کمبائن کر کے بنایا جاتا ہے اور اسی میں سے آپ کا نائنٹی پرسنٹ پیپر ان بکس میں سے آپ کا کور ہو جاتا ہے آپ کی اوبجیکٹیف بھی اسی جو آپ یہاں پہ دیفنیشنز وغیرہ پڑھتے ہیں اس میں سے ہی آپ کی ایم سی کیوز بنا کر دیے جاتی ہیں اینٹی ایس کی تیاری کے لیے جو آپ کی اوبجیکٹیف ہے اس کے اکورڈنگ لی بھی میں آپ کو ایک اچھی بک ریکومنٹ کروں گی کہ آپ اوبجیکٹیف کی جو پریپریشن ہے وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس فارما سی ٹیکنیشن کا کمپلیٹس لے بستہ ہاپفولی تمام سٹوڈنٹس کو اچھی طرح سے اس کی سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی بھی سٹوڈنٹ کا اب بھی کوئی 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 کوئیسن ہے تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سٹوڈنٹس آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیے گا کہ نیکسٹ ہم کس کیٹیگری کی بکس پر ریویو دیں پنجاب میڈیکل فکیلیٹی کا تمام سلیبس LHVC NA CMW نرسنگ کانسل کے جتنے بھی دو سالہ ڈپلوما جات ہیں ان کی بکس پہ بھی ہم ون بائی ون کر کے آورویو شیئر کریں گے تاکہ سٹوڈنٹس کوئی بھی سٹارٹ کرنے لگیں تو انہیں پتا ہو کہ انہوں نے کتنی بکس پڑھنی ہے اور اس کا پیٹرن کیا ہوگا اگر سٹوڈنٹس آپ یہ بکس آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ نہیں ملتی بہت سارے سٹوڈنٹس کی ہی میسیجز آتے ہیں کہ ہمیں فارمیسی ٹکنیشن کی بکس نہیں مل رہی ہماری سٹی میں نہیں ہیں تو ہم اس کو کیسے سکتے سکتے ہیں پر نمبر نظر آ رہا ہے آپ مجھے ورڈ سپ کریں اور آپ کی سٹی میں آپ کو آن لائن بکس ڈیلیور کر دی جائیں گی جو سٹوڈنٹس میرے چینل پر نیو ہیں چینل کو سب سب سب